امی آپ بلکل پریشان مت ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا یار کیا میں اندر آ سکتی ہوں آپ اندر آ چکی ہیں ہاں کیا بات ہے انہوں کے گھر میں اتنی نغوست پہلی ہوئے سب لوگ کہاں ہیں اپنی بہن سے جا کے پوچھو کہ سب لوگ کہاں ہے ارے چھوڑو میری بہن کو آج تو میں خاص کر تم سے ملنے آئے ہوں کیوں مجھ سے کیوں دیکھیں آج ہمارا کوئی خاص موڈ نہیں ہے آپ کو انٹرٹین کرنے کا اس لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلی جائے لو بھائی گئی بات آ کے اب جو میں بتانے آئی ہوں نا تم لوگوں کو وہ بات سن کر خود با خود تم لوگوں کا موڈ بن جائے گا اتنی انٹرٹینمنٹ والی بات ہے کیا بات ہے اے میری بہن ہے نا راشدہ بیسے تو وہ دل کی بہت اچھی ہے لیکن کیا بتاؤں کبھی کبھی جلن حسد کی آگ میں خود ہی جلنے لگتی اور نہ جانے پھر کیا کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھتی ہے آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے اٹھیں اور جائیں میں بالکل اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کروں گی جو ہماری گھر والوں کی برائیاں کریں اور آگ لگائیں لو بھائی گئی بات آگے ارے بہن میں تمہارے ہی فائدے کی بات کرنے آئی ہوں لیکن تم لوگ تو یہاں کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہوں بھائی جب ہی ایسے بات نہیں کرتے بات تو سننے تو کہنا کیا چاہ رہی ہے امی یہ تائی امی کی غیبت کر رہی ہیں آپ سن کے کیوں گناہگار ہونا چاہتی ہیں اور آپ پلیس جائیں آسے اچھا بہن جا رہی ہوں جا رہی ہوں اچھا ذرا دو انڈے تو دے دو گھر جا کے خاگینہ بنا کے کھا لوں گی یہ ہماری گلی کے کونے پر دکان ہے نا ہم ہاں بہت اچھے انڈے ملتے ہیں آپ چلیں اور جائیں مہا سے خرید لیں جائیں ارے جا رہی ہوں میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا ارے مجھے ہاتھ تو مت لگاؤ جائیں جا رہی ہوں میں پیچھے ہاتھوں جائیں 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 تم بھی کمال کرتے سن تو لی دی کیا بول رہی تھی میں آپ نے دیکھا نہیں ہر وقت ہمارے گھر اوٹ کے آ جاتی ہیں ایسی تھوڑی ہوتا ہے پہچے پی ہر بات میں گستی ہیں ہے ہو گھر جی Sachs کہ نے چاہ رہوں یہ کہا ہے کش حسنگم عزت بریس بیورتفول لیکن یہاں مجھے گئے کیا ہو گیا تمہیں؟ آج ہی کے دن ہم دونوں نے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دبانے کی قسم کھائی تھی Oh, yes! Now I remember You proposed me, ہے نہ? Yes لیکن ایک بات ہے کہ یہ ایڈیا میرا تھا میں نے کہا تھا کہ پیپر ماریج کر لیتے ہیں جو بھی تھا جیسے بھی تھا ہم دونوں ساتھ رینی کسم کھائی تھی Right? تو آج ہم اپنی سالیبیشن بارپور طریقی سے مناتے ہیں Okay? Let's do it. Let's cut the cake Sheilish ہے Oh, 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 oh Well, hello Okay. Ladies first Okay Okay Thank you and for you wen yummy so good okay one two three موسیقی 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 I love you. I love you too. جو مٹ جائیں محبت میں تو جنت بھی دکھاتی ہے کئی رکھوں ملتی ہے سمیر 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 آدھیر آدھیر للا للا لوری دود کی کٹوری دود میں باتاشا ہو سنا رکرے تماشا للا للا لوری دود کی کٹوری بھئی کہاں ہیں دونوں میا بیوی کے خوری نہیں کہ بچہ گائب ہے حسن آرہ پھر تو من کا بچہ اٹھا کے لیے آئیو بہت آجاؤ پتہ بھی ہے کتنا رو رہا تھا بچہ گمرے میں اکیلا اور دونوں میا بیوی چھت پہ بیٹھے رومینس کر رہے تھے کےک کٹنگ ساری بنیز ہو رہی ہے ابی ان کا کےک کٹیوں میں ہاتھ ہوتی ہے حسن آرہ کیوں تنگ کٹیوں نے بار پر وہ آگئے سمیر کیسے مائے چاہیڈ پاک تو بھانگا رہ کیا ماریا تمہارا بیٹھا رو رہا تھا اس لیے حسن آرہ لے کر آئی ہے بابی بچہ ہے کمرے میں سو رہا تھا یہ جان بوچھ کر اسے کمرے سے اٹھا کر لائیے صرف ماریا کو ٹوٹر دینے کے لیے تم تو رہ نہیں دو ہمیشہ میری پیچھے پڑے رہتیو احسان مانو میرا کہ تمہارے بچے کو چپ کر آیا ہے میں نے اوپر سے باتے سنا رہے ہو مجھے جھوٹ مٹ پوٹر یہ ابھی تک سو رہا ہے ہاں تو میں نے سلایا ہے لوریا سنا سنا کے بابی اسے سمجھا لیں ہمارے کچھ دن رہے ہیں یہاں پہ ہمیں سکون سے رہنے دیں یہاں پہ سنو آج کے بعد اگر میرے بچے اور میری بیگم کے قریب بھی آئی نا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا سنا رہا لٹس گو لٹس گو چپ کرو چلو کمرے میں میں نہیں جا رہی ہے چلو کمرے میں چلو کمرے میں تم جاؤ کمرے میں جاؤ اپنے میاں کی باتیں سنو تمیز ہو گئی مبارکو مبارکو تم گزا ہے اللہ یہاں میی بچے دکھو ماریا پلیز یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو I don't want to listen to anything Zee پلیز نیچے جا کے آئیشہ کپر بولا میرا یہاں پر اور پورے بچوں پر رہنہ is not safe because of that mental psychopath یار یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے what تمہارے نہیں ہوگی لیکن میرے لئے ہے عزیم آجائے 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 چا ہوا کوئی بات ہوئی ہے کیا وہی اس سے نا آرہا بھابی تم اس کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو بھائی اس کو تو گھر والے سیریس نہیں لیتے آجائے وہ تو خامکہ ایسی حرکتیں کرتی ہے تینشن سیکھر ہے اور کوئی بات نہیں ہے it's not about me سابر بھائی it's about my kids and i can't take any risk تو کیا تم واپس جا رہی ہو نہیں بابی اوڈل جا رہے ہیں سمجھائے نا دیکھو ماریا تمہیں تو حسن آرہ کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور تم ہو کوئی در کے بھاگ رہی ہو تم بس ایک بار ایک بار اس کی بات کا جواب ضروردار آواز میں دوگی نا تو دیکھنا کیسے دوبکھے بیٹھ جائے گی ہاں ساری بھاپ لیکن میں اس کے لیول پہ جا کے اتنی چیپ حرکتیں نہیں کر سکتی ہوں نہیں تھی راجدہ کا مطلب یہ نہیں ہے راجدہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک دفعہ تم اسے شٹ اپ کول دوگی نا پھر وہ تمہیں ساتھ میس کرتے ہوئے ڈرے گی دیکھو وہ سب کچھ نے تمہیں پریشان کرنے کے لیے کرتی اور تم ہمیشہ وہی کرتی ہو جو وہ سوچ رہی ہوتی ہے پلیز ماریا مان جاؤ پلیز اگر ہوتل ہی جانا تھا تو پھر یہاں نہیں کی زورت کیا تھی ہمیں پتسی پلیز مان جاؤ پائی اب بھی میرے خیال ہے ایک دفعہ کا چانس تو ہمارا بھی بنتا ہے نا پرامس کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے اسے تمہارے پاس پھٹک نہیں نہ دیں آئے گی نہیں تمہارے سامن بورو مان جاؤ اب تو مان جاؤ ریلاکس ٹوکی ٹھانکیو ب명이ی یہ دیا ہے ٹھوی ٹینچن میں آجاتی ہے ان کو چھوڑ دو درہ تھوڑی تیر کے لیے ٹھانکی یار ٹھیک ہو جائے گا سب پلیز بھئی راشتہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ حسن آرہ ٹھیک ہے کہ ماریہ اب بچہ اگر کمرے میں اکیلا ہوگا تو جو بھی کوئی جائے گا اسے اٹھا لے گا اور حسن آرہ نے بھی یہی کیا پر ماریہ نے اس کے اوپر وہ ہنگامہ کیا ہے وہ ہنگامہ کیا ہے کہ خدا کی پناہ اب تم ہی بتاؤ آرہ نے جو بھی کیا جان بوجھ کے کیا ماریہ سچی بہت اچھے ہیں وہ اپنے بچوں کی کیر کرتی ہیں اور پیار کرتی ہیں ان سے آپ لوگ انہیں غلط نام بولے کیا ہو گیا مانور کس لہجے بھی ہمیں ابھی سے بات کر رہی ہو تو تو سہی تو کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو نا آج کل غلط صحیح اور صحیح غلط لگنے لگے مانور ایک اپ چائے بنا دویا میں نوکرانی نہیں ہو تمہاری جا کے خود بنا لو اے لڑکی کیا انگاریں چبا کر بیٹھی ہو تھوڑی تمیز سے بات کر لو کسی کا لحاظ بھی ہے کے نہیں بیٹا کاسم سے جو تمہارا رشتہ بننے جا رہا ہے وہ بہت نازک بھی ہے اور بہت مضبوط بھی ہے کاسم کا خیال رکھنا تمہارے فرائض میں شامل ہے جو بیٹا جائے بنا دو بہت ہی بدتمیز لڑکی ہے اور ایک ہماری مہجبی اتنی تمیزدار اتنی بادف ابھی وہ بس ڈسٹرب ہے ایسا کچھ نہیں ہے مت سوچ ایسا رہنے دو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو تم کیا کہتی ہو راشتہ اس بار کون غلط ہے ماریا یا حسن آرہا آف کورس آرہا آئی تو تمہیں بھی اس واقعے کا معلوم ہو گیا مجھے کسی بات کا کچھ نہیں بتا بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر بات میں آرہا ہی غلط ہے مجھے کچھ نہیں بھی مجھے کچھ نہیں بھی مجھے کچھ نہیں بھی مجھے کچھ نہیں بھی ہاتھ کام چوڑنی ہو کیوں تو ہم نے اس پہ کام چوڑ رہی کی کیا بات ہے میرا سببہ سببہ کام کرنے کو دن نہیں چاہتا آپ پورا دن مجھ سے کام کروالے کوئی مسلا نہیں ہے لیکن ابھی میں نہیں بنا ستی پراتھا آپ کو اگر منگوانا ہے آپ باہر سے منگوانا ہے ہاتھ ہوتی ہے پہر سے منگوانے پراتھا تو آپ باہر سے پراتھے منگوائے جا رہے ہیں یہاں میری زندگی خراب ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو پراتھے کھانے کے سوج رہی ہے یہ ہے میری پیاری سی بہن اور یہ ہے میری پیاری سی ماں جن کو میری زندگی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے شکر کرو کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے انہا اپنی خالہ کا حال دیکھا ہے نا تم نے امی آپ مہنو کو آرہ سے تو نہ ملائے نا کم اس کم بیٹا اگر صحیح ٹائم پر شادی نہ ہو نا تو آرہ بننے میں دیڑ نہیں لگتی آپ آرہ کی عمر دیکھیں آپ میری عمر دیکھیں میری تو زندگی پڑی ہے اور میری شادی کا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ ہے کہ زبردستی کی شادی کا آپ لوگ تو ویسے بھی فورس بیریجز پر بلیو رکھتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور میرے گھر والے بس وہی اٹکے ہوئے ہیں کہ زبردستی کی رشتے کروا دو اور رشتے قائم رکھو اچھا ٹھیک ہے مہنو صبح صبح امی کو پریشان مت کرو تمہیں پتے میں یہ پراتو والی بات سن کے اندر آئی ہوں میں نے سوچا کہ تھوڑا سا احساس دلا دیتی ہوں کہ میری زندگی میں میں کتنا پریشان ہوں اور آپ لوگوں کو بس پیٹ پوجا کی پڑی ہوئی ہے توبہ ہے کتنا پٹر پٹر بولتی ہو تم یار ہاں زبان چلنے لگی تمہاری تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو تمہارے لیے پہ پراتو مانگ با دو آپ لوگ جب مجھے دعا دیں گے نا وہی پوری زندگی کھاؤں گی میں اگنی یہ کچھ زیادہ ہی اوور سنسٹیو ہو رہی ہے آپ اس کا کوئی حل نکارنے ہیں نا پیٹے اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اگر حل ہے تو صرف یہ کہ جو بڑوں نے فیصلہ کر دیا ہے بس وہ ہی مانا جائے اور کچھ نہیں خیلے تم اس کے بارے میں تنا نہیں سوچیں جلدی سے آرڈر کرو فون اٹھاؤ بھوک لگ رہی ہے کارفی کوئی نہیں ہلا ہے مجھولے ابو ابو ریکھیں سعجی رہا نا ابو ریکھیں سعجی رہا ہی اپنی طرح میں نہیں کر رہا بیچ میں کوئی نہیں ہلای گا انا ڈو ڈی ہاشم کارسیم 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 یہ یہاں چاہنے ہو کہا رہے ہیں نہیں کیا رہے ہیں نہیں ابو آپ کو لگ رہے ہیں میں بھی جم جاتا ہوں نہیں پچھلے ہیں بھائی سے ہاتھ لڑا ہے جان بوچ کے ہا رہا ہے مجھے بہتا ہے نہیں وہ مجھے پتا ہے حرابا آجے اچھا اٹھے ہاتھ سے ہاتھ اٹھے ہاتھ سے کیا ایک مند اٹھے ہاتھ سے کیا اٹھے ہاتھ سے کیا اٹھے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاتھ ہے ہاں ہاں لیکن آپ رائٹی ہیں رائٹی ہیں دونوں اسی لئے رائٹی ہیں اور لیفٹی ہیں یہ کیا سائنس ہے چھوڑے ابو سنے چلو بار 2 3 1 1 2 2 3 ورائے اسے آج 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 ہم آج 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 2 2 2 ڈرے پر ہواہی uhん ANGES مینНیک لیکن بہت دن ہو گئے تم مٹھی کی شادی ہے میرے ساتھ چلو subconscious کرو درو وغیرہ دلوا دوں تمہا دل نے کاسیم بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہو جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ جی ہو رہا ہوں تم اپنا ڈریس لے آئے ہو ٹیلر کے پاس سے بیٹا دھی لے آئے کیا وہ بیٹا اتنا او داس کے ہوتا ہے باہی کی بات یہ آدھا ہے میں نے نہیں سوچا تھا کہ ان کے بغیر حوشیہ بنائیں گے اگر وہ ہوتے تو یہ ستب نہیں دیکھنا بڑھتا میں کاسی ناؤں ہے امیل بو سونا رہے ہوں گے مجھے وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو پتہ موکیاں ہو رہا ہے 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 آپ کو پتہ موکیاں rooter آپ کو پتہ موکیاں ہے آپ کی آپ کو پتہ موکیاں کرویا ہے اوہ کیا کرے ہیں اس کو قدرت کا فیصلہ سمجھ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا جینا پڑتا ہے ایک دوسرے کیلئے جینا پڑتا ہے میری تو آفسی امیئی بھی تو ہے اوہو بھائی تمہیں پتہ ہے رہا کچھ بہت پسند ہے کیا ہو گیا کہ نے بچوں کی ساتھ کھیل لیا تو اچھی دا جانتے ہو تمہیں جانتے ہو تو کر یہ بھی جان لے کہ میں ماریا کو اس گھر میں اتنے سکون سے رہنے نہیں دوں گی ہاں ہوتاں کیا آسٹین اچھان آرہ ہری کھو لوگ امریکہ واپس جانے والے ہیں ان پر رحم کھاؤ ہاں یہ ایک اصب سے میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی نہ اخوانیوں کی طرح جہاز پر لٹک کے ان کے ساتھ نہ مری کب ہوں جاؤں آم بھابی آپ نے کچھ دن پہلے پیٹھ کے درد کے لیے وہ پانی میں کچھ بوائل کر کے بنایا تھا نا وہ پلیز دوبارہ بنا دیں آئیشہ کے پیٹھ میں بہت درد ہو رہا ہے اور وہ بہت ہائپر روگ ہی ہے بہت روگ ہی ہے اگر تم سے نہیں سمجھ رہی تو میں سمال لیتی ہوں آئیشہ اور بولو آہاں وہ سوف اور اجوائن کا پانیدہ میں بنا دیتی ہوں تانکیو میری آفر آری بی باقی ہے اویل کرنا چاہو تو کر سکتی ہوں بولو چلو آئیشہ کے پاس چیڑی کہیں گی کوئی ضرورت نہیں بنا کے دینے کیا فود بنائیں گی کام چون تم باز نہیں آؤگی اپنی عرکتوں سے بچے سوالتے نہیں اس سے باتا نہیں کیوں پیدا کرتے ہیں جب سمالیں نہیں جاتے میں انشاءاللہ نیکس ویک جانے کا سوچ رہا ہوں اسی بھی کیا جلدی ہے بھئی رکھتے ہیں بھی ایکشلی سر کام بہت ایفیکٹ ہو رہا ہے اور پیسے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے ہاں آشون بھائی کا بزنس کا خواب پورا کیے بغیر چلے جائیں گے جانا تو ہے نا یار اینیوی میں آپ سب کا شکریہ دار کرنا چاہتا تھا یہاں پہ رہ کر مجھے بہت محبت پہ لیں بہت پیار ملا ہے گھر جیسا محل ملا ہے بہت اچھا لگا آپ لوگ کے ساتھ یہاں پہ رہے ہیں بھائی بھی شمیم چاچو کے ساتھ رہ کر بھی ارے یار کوئی بات نہیں ہوتے ایسے لوگ بھی دنیا میں ایک گوڈ نیوز بھی ہے ورے پاس محل ملا ہے میں نے یہاں پہ اپنا گھر خرید لیا ہے ماشااللہ انشاءاللہ نیکس ٹائم آنگا تو مہی پر رہوں گا اور آپ سب کو انوائی بھی کروں گا اچھی بات ہے کب دکھانے لے کر جا رہے ہیں پہ نیا گھر یار ابھی پیپر ورک چل رہا ہے ایہ ہوپ انشاءاللہ جانے سے پہلے مجھے پوزیشن دے دیں تاکہ آپ سب کو لے کر چلوں وہاں پہ بھائی بھلے تمہارا اپنا گھر ہو اور یہ خوشی کی بات ہے اللہ تمہیں ترقی دے لیکن یہ بھی تمہارا اپنے گھر ہے جب دل چاہے آ سکتے ہو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھو آپ جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہاشم بھائی ساتھ ہیں ہمارے مجھے تم ہاشم ہی سمجھو تم میرے لئے بلکل ایسے ہی ہو جیسے ہاشم کے لئے تھے تم نے اتنا کہہ دیا یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے شرمندنا کا جیسے شائے منمول ہم آپ تیسے تو واپسی پھر کب ہوگی تمہاری دیکھیں جیسی کام ریپ اپ ہوتا اس کے بعد مہینہ تو مینے شمین بیٹا تم سمجھاؤ حسن آرہ کو میں تو تنگ آگئی ہوں اس کی جلاکیوں سے کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتی ماریا اور عظیم کو پریشان کرنے کا جی ام ابھی آپ فکر نہ کریں میں جہاں آرہ سے بات کرتا ہوں ارے چھوڑو وہ بھی تو اس کی بہن ہے وہ تو تمہارے ڈر کی وجہ سے ذرا لحاظ کر لیتی ہے پر نہ بولتی وہ بلکل حسن آرہ کی زبان ہے کیوں اس نے آپ سے کوئی بتمیز نہیں کی ارے حسن آرہ کی زبان بول رہی تھی ابھی تو میں نے معاملہ رفع دفع کر دیا ہے کہ تقریب ہے کوئی پریشانی نہ ہو کوئی نیا تماشا نہ کھڑا ہو جائے مگر منگنی کے بعد بیٹا تم ذرا اسے سمجھانا اور ایسے بھی عظیم تو بچارہ اب جا رہا ہے کیوں خواہ خواہ اسے پریشان کرنا ہے آپ فکر نہ کریں مبی میں اس سے بات کرتا ہوں آپ جائیں جا کر آرام کریں اچھا بیٹا ایلو اسلام علیکم ہمالیکم اسلام جی بتائیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بزنس کمیونٹی کا ایک سیمینار ہے سیمینار کہیں وہ سیمینار تو نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے ہاشنگ نے بھی بتایا تھا وہ بہت ایک سیمینار کو لے کر وہ مجھے بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا جی جی بالکل وہ ہی والا ہے تو وہ نیکس ساراڈے ہے آپ چلیں گے میرے ساتھ جی میں میں ضرور جاؤں گی ٹرائٹ تو آم گھر سے کیسے نکلیں گے گھر میں 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 کچھ مینج کرنوں گی ابھی میں نے سوچا نہیں کہ کیا کہوں گی لیکن میں کچھ نہ کچھ کر کے ضرور سیمینار اٹینڈ کروں گی تھانکیو سو مچ آپ نے مجھے انفارم کر دیا میں پھر آپ کو بتاتی ہوں اوکی جی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی بھئی میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتا دوستوں اور رشتہ داروں کو بلاؤ گے ہیں تو خامکہ کا خرچہ نہیں بڑھے گا اب ہم یہاں آپ خرچوں کو لے کر کیوں پریشان ہو رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے آپ لوگوں کو فون کر لیں جب نکاح کریں گے نا دونوں کا تو پھر سب کو بلا لینا مجھے آپ لوگوں سے ایک اجازت لینی تھی اجازت؟ کیسی اجازت؟ وہ فرائیڈے کو میری جو دوست ہے اس کی بہن کی شادی ہے تو اس میں مجھے جانا ہے آپ لوگوں کی اجازت چاہیے ہاں ہاں ضرور جاؤ بلکہ مانور کو بھی ساتھ لے جاؤ اصل میں وہ نا صبح کی تقریب ہے اور ہوتل میں کر رہے ہیں وہ لوگ بہت کم لوگوں کو بلائے ہیں تو میں تو جلدی جاؤں گی کیونکہ مجھے اس کو تیاری میں مدد کروانی ہے مانور جا کر صبح صبح کیا کرے گی؟ کس وقت ہے نکاح؟ جی جمعے کے بعد میں تین بجے تک تقریباً گھر بھی آ جاؤں گی اور یہ بات تم نے اپنی امہ سے کی ہے اجازت لی ہے جی میں نے بتا دیا تو پہ ٹھیک ہے اگر امہ بھی اور اببہ میہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو چلی جاؤ کاسم تو بھی چھوڑ آئے گا جی thank you so much thank you یہ ہوتلوں میں لڑکیوں کو اکیلے مت بھیجا کرو عجیب سا محول ہوتا ہے وہاں کا اوہو آپ تو ایسے گہ رہی ہیں جیسے ہری دوار کو ہوتلوں میں ہی کھانا کھاتی ہیں امہ بھی آپ بیچاری کو جانے دے نا ویسے بھی کبھی کا بار تو جاتی ہے اچھا ایسا کرو تم چلی جاؤ اس کے ساتھ ہے میں کیا کروں گی وہاں جا کے اچھا ہاں لو مجھے یاد آیا ہاں بھئی تم سے وہ میروں ڈسکس کرنا ہے میں نے کچھ تبدیل کیا ہے موسیقی امی جی بیٹا میں آفیس جا رہا ہوں اچھا ایک منٹ اللہ کیا حوال ہے آپ آیدل کو اسے پڑھ کے پھونکے بغیر مجھے کہیں جانے نہیں دیتی ڈرتی ہوں نا بیٹا ہاشم کو بھی پڑھ کر دم کرنا بھول گئی تھی موسیقی جس کا پشتامہ آج تک ہے مجھے امی اللہ تعالی نے جس کی جتنے لکھ دی ہے نا وہ اتنی زندگی گزار کے جائے گا چلے کھاسم جی اور ہاں وہ منگی کی کھانے کا آرڈر دیتی ہے اب ہاں کی بات ہو گئی تھی ان سے بھائی صاحب وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنے تھے جی جی بھابی کہیے دیکھئے بھائی صاحب وہ میں جب ہی بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی رہی تھی بہت مشکل سے تھوڑا بہتر ہوئی ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس پہ کوئی برائی نہیں اگر آپ اسے اپنے ساتھ کام میں لگا لیں اس طرح اس کا دل بھی لگا رہے گا اور ہاشم کی جگہ سنبھال کر اسے دلی تمنان بھی ہوگا آپ نے بھی ایسی بات ہی شنو کرتی پھا پھر خواہ خواہ اس کی باتوں کو غور بڑھ ہوا نہ دے اور ویسے بھی انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال میں پیجبین کی ہمشانی کروا دیں گے خود بخود سنبھل جائے گی اور یہ ایک آج ساتھ ان کے گزرے کے کیسے کسی کو اندازہ نہیں شاید اس بات کا بس یہ ہی ایک راستہ تھا ان کو زندگی کی طرح واپس لانے کا اور ان کا دل بہلانے کا لیکن ہماری گھر میں پتہ نہیں کون سے پتھر کے زمانے کے حصول چلتے ہوئے آرہے ہیں تاسم پیٹا شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے دراصل ہم جو کام کرتے نا وہ عورتوں کی کرنے کے لائق نہیں ہیں چاچو یہ کام مردوں سے زیادہ عورتیں اچھا کر رہی ہیں اور کراچی میں ایونٹ منیجمنٹ کو جتنا اچھا عورتوں میں سمالا ہوا ہے نا مرد بھی نہیں سمال رہے ہیں اچھا اب یہ خواہ خواہ کی بحث بند کرو گے چلو دفتر چلو ایسی لیٹ ہو رہے ہیں چلو اور ہاں بھاوی آپ سے ایک گزارش تھی میں چاہ رہا تھا سابر بھائی سے بات کرتی ہاشم کا دوست ہارس جو اب تک گھر میں رہ رہا ہے میرا مطلب ہے وہ غیر مرد ہے اور میری بیٹیاں گھر میں ہیں تو اب اگر میں سابر بھائی سے بات کرتا ہوں تو شاید وہ برا مانوان نے تو بے چاہ رہا تھا کہ جی جی بھائی صاحب آپ فکر مت کیجئے میں بات کروں گے میرا مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے منظر وانور کلیز دس منٹ کے لئے ملو مجھ سے اب ابیب تو نکلنا مشکل ہے گھر میں بہت کام ہے تم اتنا بھی نہیں کر سکتی میرے لئے اچھا اب چلو ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں اچھا ٹھیک ہے تھانک یو ٹھیک ہے بائی تمہیں کیا ہوا تمہارا کیوں مو بنا ہوئے کیا اببو نہ ہارس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ اس گھر سے کسی طرح چلا جائے ان کو نہ بس موقع چاہیے ہر وقت باتیں سنانے کا کیا کہا ہے انہوں نے وہ چاہتے ہیں ہارس کے گھر چھوکے چلا جائے اور تم کیا چاہتی ہو کہ وہ یہی رہے نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر ایک ایسی بات ہے مارک و اسلام آپ آفیس نہیں گئے گیا تھا لیکن شمیم چھاچوں نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ اب انہوں کو سمجھ میں آ گیا ہے حاشم کا جو بھی پینڈنگ کام تھا وہ عظیم دیکھ رہے ہیں تو اب آپ آفیس سے جا سکتے ہیں کبھی واپس نہ آنے کے لیے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا مگر ہم میرے خیال سے مجھے یہاں بالکل نہیں رکنا چاہیے سابر تایہ نے آپ کو یہاں رہنے کے لیے کہا تھا اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب تک آپ اس شہر میں آپ یہی پہ رہے ہیں ویسے میں اور مہا چاہیے بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کیوں مہا چاہیے بھی بتاؤ نا ہاں ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے دیکھیں آپ اببو کی باتوں کو اتنا سیریس مت لیں جی اچھا خیر میں سونیا کی طرف جارہی ہوں تو گھر میں کوئی پوچھی تو بتا دینا ہارس ایم سوری آپ میری وجہ سے اتنی آکھورڈ سچویشن میں آگئے نہیں نہیں یہ سوکے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے کیونکہ مکرینو موسیقی